بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے بعض جوابوں پر کچھ عورتیں یہ باتیں کرتی نظر آتی ہیں کہ جماعت المبارک کے دن کپڑے نہیں دھونا چاہیے شرع اعتبار سے بنا ہے گر میں نوست آتی ہے پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو آیا ان عورتوں کی یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں شرع اعتبار سے جماعت المبارک کے دن کپڑے دھونا کیسا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات دیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل پر نہ ہے اس کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں انشاءاللہ آپ تک اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز پہنچتی رہے گی تو جو عورتیں یہ باتیں کرتی ہیں کہ جماعت المبارک کے دن کپڑے نہیں دھونا چاہیے مناہد یا نوست آتی ہے پریشانی آتی ہے وہ غلطی پر ہے وہ خطا پر ہے شریعت میں ایسی کوئی بھی ممانت نہیں ہے شریعت کے اندر جماعت المبارک کے دن کپڑے دھونے کی کہیں بھی ممانت نہیں آئیے نماز جمعہ سے پہلے یہ نماز جمعہ کے بعد آپ کبھی بھی دھو سکتی ہیں اور آپ جس طرح عام دینوں میں کپڑے دھوتی ہیں اس طرح سے جماعت المبارک کے دن بھی دھو سکتی ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ احکامت شریعت کو پہلے سیکھیں اپنی طرف سے اس طرح کی افائے نہیں اڑانی چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں بنانی چاہیے